ہیلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر ندیم خان میرے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا انڈوجینک ایلوپیسیا یعنی گنجپن کی اور ہیل لوس کی ہومپیتک میڈیسن بتاؤں گا جو بہت ایفیکٹو میڈیسن ہے اور بہت اچھری جڑ دیتی ہے تو دوستو اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں بال بہت زیادہ کمجور ہو گئے ہیں بالوں کی جڑے دوستو بہت زیادہ کمجور ہو گئی ہیں اور بال آپ کے اتنے پتلے ہو گئے ہیں کہ آپ کے بال اگر آپ ہاتھ بھی اس طرح سے کرتے ہیں تو دو چار بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور دوستو اگر آپ کے اس طرح سے پیٹن بن رہا ہے کسی کسی میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان کے پیٹن بننے لگتا ہے یہاں سے بال انہیں سٹارٹ ہوں گے اور یہ پیٹن رکھتا نہیں ہے آگے بردنے لگتا ہے ویسے دوستو یہ تھوڑا تھوڑا سب ہی کے ہوتا ہے لگ بھر کسی کسی میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ادھکتر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ تھوڑے سے بال ان کے اڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کسی کسی کے دوستو یہ رکتے نہیں ہیں سیدھے بڑھنے لگتے ہیں اس طرح سے اور یہ اندر تک گرنے لگتے ہیں پیٹن بننے لگتا ہے اور کسی کسی میں دوستو یہ سکاہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ان کے جو سرکل بیچ میں جو ہے جگہ اس میں سرکل بننے لگتا ہے اور وہاں سے بال دوستو اڑھنے لگتے ہیں بال باریک ہونے لگتے ہیں اور دوستو بال اتنے چھیدے ہو جاتے ہیں کہ ان کی جو اندر کی سروتہ سکین ہوتی ہے سر کی وہ دیکھنے لگتی ہے تو انہی کے لئے بہت ایفیکٹی میڈیسین ہے اور بہت اچھے ریزر دیتی ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو میڈیسین دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو میں میں دو میڈیسین بتاؤں گا ایک پینے کے لئے بتاؤں گا لگانے کے لئے بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے میں پینے والی دکھا دیتا ہوں جو یوز کرنی ہے پینے میں یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ آر ایٹی نائن ڈروپ کے نام سے جانے جاتی ہے آر ایٹی نائن ڈروپ کے نام سے جانے جاتی ہے اور جرمن کمپنیس کو بناتی ہے جو ایک ہومپیتھکی کمپنی ہے اور دوستو ڈاکٹر ریکوے کے کمپنی ہے جو ہومپیتھکی کمپنی ہے اور دوستو یہ جرمن میڈن جرمن ہوتی ہے جرمن سے بن کر آتی ہے اور بہت ایفیکٹیو میڈیسین اور بہت اچھ ری جر دیتی ہے اگر آپ کے بال دوستو بہت زیادہ گر رہے ہیں بالوں کی جڑے کمجور ہو گئی ہیں بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں آپ کے بہت زیادہ ہیئر لوس ہو رہا ہے ہیئر فول ہو رہا ہے یا آپ کے بالوں کی جڑے کمجور ہو گئی ہیں بال اتنے کمجور ہو گئے کہ سکین اگر آپ ہاتھ کچھ اس طرح سے بھی کرتے ہیں تو دو چار وال ہاتھ میں آجاتے ہیں اور دوستو بالوں کی جو سر ہوتا ہے اس کی سکین دیکھنے لگی ہیں چھدے ہو گئے ہیں کول سرکل بننے لگتا ہے گنجے پن کی سکاہت آنے لگتی ہے تو اسی کے لیے بہتی ایفیکٹی میڈیسن ہے اور بہت اچھری جل دیتی ہے اب دوستو میں سب سے پہلے اس میں میڈیسن جان لیتا ہوں کون کون سی میڈیسن ڈلی ہوئی ہے تو دوستو سب سے پہلی جو میڈیسن ڈلی اس میں الف الف ڈلی ہوئی ہے الف الف ہے ایک ہومپیتک میں ٹونک کا کام کرتا ہے پورے سریر کے لیے ہوتا ہے دوستو یہ سریر کو مجبوط بھی بناتا ہے الف الف تو بالوں کی جڑوں کو مجبوط کرتا ہے اور بالوں کو ہیلتی بنانے میں مدد کرتا ہے ایکس میڈیسن میں ہائپوسائسس تو دوستو یہ بھی بالوں کی بہتی ایفیکٹ میڈیسن ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں بال میں دوستو اتنے گر رہے ہیں کہ آپ کے بالوں کی جڑے اتنی کمجور ہوگی ہیں کہ بال اگر آپ ہاتھ کچھ اس طرح سے بھی کرتے ہیں تب بھی گر جاتے ہیں یا آپ سیمپو کرتے ہیں تو سیمپو کرتے وقت بھی بہت سارے بال گیرتے ہیں تو اس کے لیے بہتی ایفیکٹ میڈیسن ہے ایکس میڈیسن میں جوگلنس تو جوگلنس بھی دوستو بہتی ایفیکٹ میڈیسن ہے ہیئر فول کی ایکس میڈیسن میں کالیفوس تو کالیفوس دوستو اس کنڈیسن میں بہت اچھ ریجر دیتی ہے جب آپ کے بالوں کی چڑے کمجور ہوگی بال پتلے ہو گئے ہیں بہت زیادہ اور بال دوستو انہیں لگے ہیں کسی کسی کے آگے سے انہیں لگتے ہیں اور کسی کسی کے دوستو بیچ میں سے گول سرکل بننے لگتا ہے تو بال باریک ہو جاتے ہیں اس کنڈیسن میں تو تب بہت اچھ ریجر دیتی ہے کالیفوس ایکس میڈیسن اس میں لیکٹیکم سٹائیوہ لیکٹیکم سٹائیوہ تو دوستو یہ بھی بہت اچھ ایف ایکٹی میڈیسن ہے ہیئر فول کی لیکس میڈیسن میں لیسی ثینم تو دوستو اگر بالوں کی جڑے کمجور ہو گئے ہیں بال بہت زیادہ گر رہے ہیں سیمپو کرتے وقت بھی اور جو فیمیل ہوتی ہیں لیڈیس ہوتی ہیں جب کنگہ کرتی ہیں تو بہت زیادہ بال گرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ایکٹی میڈیسن ہے دوستو ایکچس میڈیسن میں میڈیسن میں ٹیسٹس تو ٹیسٹس دوستو ٹیسٹس رون ہارمون ہوتا ہے اس کو بڑھانے مدد کہتی ہے یعنی اگر آپ کے صحیح میں ٹیسٹس ہارمون کی کمی آگئی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لئے بہت ہی افیکٹری ہوتی ہے اور ٹیسٹس رون اگر ہارمون کم ہو گیا تو آپ کے ہیئر فول ہونے کے چانچ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی بہت ہی افیکٹ میڈیسن ہے ٹیسٹس نیکس میڈیسن میں پولیس اور بیٹم تو دوستو یہ بھی ہیئر فول کی بہت ہی افیکٹ میڈیسن ہے اور بہت اچھر ہیئر دیتی ہے اب میں اس کو یوچ کہنا ہے طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو یوچ کی اس طرح سے کھنا ہے تو آپ کو اسے سیمپل سے کھول لینا ہے اور دوستو آپ کو یہ اندر سے کچھ اس طرح کی دیکھنے کو ملے گی یہ کانچ کی فائل ہوتی ہے اور اس میں ایک انفورمیشن پیپر بھی نکلتا ہے یہ کانچ کی فائل ہوتی ہے اور تیس ایمل کی فائل ہوتی ہے یہ آپ کو اس سے سیمپل سے اس طرح سے کھول لینا ہے اور یہ مان لیجئے میرے ہاتھ میں آدھے کپ کا آدھا کپ پانی ہے یعنی آپ کو ایک گھونٹ پانی لینا ہے اور آپ کو اس کی بیس بیس ڈروپ دن میں تیر مبار پینی ہے اگر آپ ایڈلٹ ہیں آپ کی ایج بارہ سال سے اوپر ہو گئی ہے تو آپ کو اس کی بیس بیس ڈروپ دن میں تین بار اس میں ڈروپ لگا ہو بوند کچھ اس طرح سے گریں ایک دو تین چار اس طرح سے ڈروپ چویں گی اس میں بوند گریں گی تو آپ کو اس کی بیس بیس ڈروپ دن میں تین بار لینی ہے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر آپ چاہے تو اسے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے لے سکتے ہو اور آپ چاہے تو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد بھی لے سکتے ہو بیس بیس ڈروپ دن میں تین بار اور جو جن کی ایج کم ہے بارہ سال سے کم ہے ان کو اس کی دوستو دو دو دن میں تین بار لینی ہے جن کی یہ چھ سال سے اوپر ہوگی اور بارہ سال سے کم ہے تو ان کو دو دو دن میں تین بار آپ چاہے تو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے ان کو بھی اور چاہے تو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد دے سکتے ہیں اب دوستو میں دوسری میڈیسن دکھا دیتا ہوں یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ دوستو جبرانڈی کیوں کے نام سے جانی جاتی ہے کیوں دوستو اس کی ایک پاور ہوتی ہے یعنی کیوں پوٹینسی ہوتی ہے ایم جی بھی بول سکتے ہیں لیکن آپ کو جب جائیں آپ کو جبرانڈی کیوں ہی بولنا کہ جبرانڈی کیوں دے دو دوستو جبرانڈی کیوں کا مطلب ہے کیوں کا مطلب ہے دوستو جیسے اس کی تھلٹی پاور آتی ہے ٹو انڈرٹ آتی ہے اور سکس پاور آتی ہے تو آپ کو کیوں پاور لینے کیوں اس کی ایک پوٹینسی ہوتی پاور ہوتی ہے دوستو یہ بھی بھوٹی فیکٹ میڈیشن ہے بالوں کی جڑوں کو مجبوط کرتی ہے بالوں کو گھنہ لمبا بنانے مدد کرتی ہے اور اگر آپ کی بالوں کی جڑے کمجور ہو گئی ہیں تو اس کو بھی مجبوط کرنے مدد کرتی ہے بالوں کو ہیلتی بنانے مدد کرتی ہے اب دوستو میں اس کو یوج کرنا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو یوج اس طرح سے کرنا ہے تو دوستو آپ کو یہ اندر سے کچھ اس طرح کی دیکھنے کو ملے گی یہ بھی کانچ کی فائل ہے دوستو اور 30 ml کی فائل ہے آپ چاہتے ہی سب اس لیل کی لینی ہیں جرمن کی بہت زیادہ کوشٹلی ہوتی ہیں لگانی ہوتی ہے تو آپ کو یہ اس بیل دوستو چ mercado کی کوئی بھی لے لینی ہیں یہ دوستو جڑوں میں مالس کرنی حتی ہے تین چار منٹ اس کی جواں مالس کرنی ہے صوبہ ناہنے کے بعد اور سامنے جب سونے کے لئے جائے تب اس کی تین چار منٹ مالس کرنی ہے آپ گھر میں کسی سے بھی کرا سکتے ہیں ہیلپ لے سکتے ہو لے سکتے ہیں آپ کو اس کو اندر سے اس طرح کی دیکھنوں کو ملے گی دوستہ اس میں ڈروپل لگا ہوا ہے آپ چاہے تو ڈائریکٹ سر میں بھی ڈال کر مالس کرا سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز میں لے کر اس کی جڑوں میں مالس کرانی ہے دو تین منٹ دوستو بہت ہی اچھی ریزر دے گی بالے وہ لمبا اور گھنہ بنائے گی اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ کمجور ہو گئے ہیں تو ان کو مجبوط کرنے مدد کہتی ہے اب دوستو ان کی ایم آر پی کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو یہ جو آر ایٹی نائن ڈروپ ہے یہ تین سو دس روپے ایم آر پی کی ہوتی ہے اور جو یہ جبرانڈی ہے یہ ایک سو بیس روپے ایم آر پی کی ہوتی ہے یہ آپ کو دونوں میڈیسن ہوم پہ دیکھیں کسی بھی میڈیکل پر اپلد مل جائیں گی آپ چاہے چاہے سے اون لائن بھی کھرید سکتے ہیں اون لائن بھی لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میں تب بھی نئی ویڈیو ڈالوں آپ پر نوٹیفکیشن مل جائے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی